سوشل میڈیا کے زمانے میں ریلز بنانے کا ٹرینڈ بڑی تیزی سے فیل رہا ہے چب تک اس ٹرینڈ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تب تک تو نعمل ہے لیکن ایک حد کے بعد یہ ٹرینڈ بیماری میں بدل جاتا ہے ریل بنانے والی لا علاج بیماری کے روپ میں اس سے پیڑیت لوگ کسی کے چندہ نہیں کرتے نہ خود کی اور نہ ہی دوسروں کی ریل کی ریچ بڑھ جائے اس کے لیے نتی کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے ہائیوے کے بیچ بیٹھ جائیں گے اور ضرورت پڑی تو جیل میں بھی چلے جائیں گے بس ریل وائرل ہونی چاہیے ریچ نہیں رکنی چاہیے ویڈیو کی شروعات میں آپ نے جن مہانبھاو کو دیکھا ان کو بھی کچھ ایسی ہی بیماری ہے ریل کی دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ خود کی وائرل ریل کے چکر میں جیل تک چلے گئے اور پھر جیل جا کر ایک اور ریل بنا ڈالی حالانکہ پولیس نے ان کا علاج مطلب ایکشن لے لیا ہے 22 ستمبر سے چھاسی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے بائک پر پیچھے کالے رنگ کی شرٹ پہنے ایک لڑکا بیٹھا ہے ہاتھوں میں سپری باٹل ہے سڑک میں سائیکل پر سوار ایک بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں سائیکل پر کافی سارا سامان لدہ دکھ رہا ہے اتنے میں لڑکے کی بائک مزرگ کے پاس سے گزرتی ہے اور اسے خورافات سوستی ہے لڑکا ان کے پورے چہرے پر سنو سپری ڈال دیتا ہے مزرگ کی آنکھوں میں بھی سپری چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سائیکل ڈس بیلنس ہو جاتی ہے وہ دھیرے دھیرے اپنی سائیکل لوکتے ہیں شکر یہ رہا کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جیسے ہی وائرل ہوا جہاسے پولیس نے اس کی جانچ شروع کر دی جانچ میں پتا چلا کہ ریل بنانے والے لڑکے کا نام انسٹاگرام پر ان کے ایک سو نو ہزار فالورز ہیں یعنی ایک لاکھ سے زیادہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی ویڈیو پر سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے ترنت وینے کی تلاش شروع کی اور اسے حراست میں لے لیا اس کے بعد جہاسے پولیس کے ایکس ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا جس میں وینے لنگڑاتا دکھ رہا ہے ساتھ میں چار پانچ پولیس والے بھی چل رہے ہیں اس ویڈیو کو سنگیان میں لیتے ہوئے اس کو چنھد کر کے اس کو گرفتار کیا گیا ہے جو بینے یادو گرام خوڑن تھانا سیپری بجار کا رہنے والا ہے اس کے بروت اس گھٹنا کے سمبت میں اچھیت بیدھانی کروائی کی جا رہی ہے بلکل جو اس میں حرکت اس کے دوارہ دکھائی جا رہی ہے یہ بلکل ہی نندنی ہے اور یہ بیدھانی بھی نہیں ہے اس ڈنگ سے سڑک پہ چلتے ہوئے نیوسینس کرنا اور اس بیٹی پر بجرگ بیٹی پر اس کے چہرے پر سنو ڈالنا اس میں سپری ڈالنا یادی تھوڑی سے بھی بڑی بھی گھٹنا ہو سکتی تھی کہ بجرگ بیٹی کا سائکیل اگر ڈیس بیلنس ہو کر گر جاتا تو اس کے ساتھ اور بھی کوئی گھٹنا ہو سکتی وینے کا پولیس کے ساتھ ویڈیو بھی خوب وائرل ہے خود وینے نے بھی اپنے انسٹاگرام پر یہ ویڈیو شیئر کیا ہے چنکاری کے لئے بتا دیں کہ مائی میں ریل کے چکر میں جھارکھنڈ کے سائب گنز کے رہنے والے ایک لڑکے کی موت ہو گئی تھی ویڈیو کے لئے لڑکے نے سو فٹ کی اچائی سے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی تھی پوست مارٹم میں پتا چلا تھا کہ موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی اگر آپ بھی سوچل میڈے کے لئے ریل یا ویڈیوز بناتے ہیں تو دھیان رکھئے کوئی بھی ٹرنڈ آپ کی یا دوسرے کی سرکشہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے لگتار ہم ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ریل بنانے کی چکر میں کوئی پہاڑی سے گر گیا یا کوئی ندی کے پاس جا کر گر پڑا جس سے انہیں چوٹ لگی اور کئی کیسز میں تو ہم نے جان جانے کی خبریں بھی سنی ہیں لگتار یہ ٹرنڈز لوگوں کے لئے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اس لئے ان سب کو بہت دھیان سے دیکھنے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ اٹھ کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس خبر کے لئے تمام جانکاری جھوٹائیے ہماری ساتھ ہی بھاوری نے دیکھتے رہی ہے دیل اللنٹ آب شکریہ